اردو بولتے حروف اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ حرف پے کی شناک کر سکیں حرف پے کے ذکیرہ الفاظ کی پہچان کر سکیں جی پیارے بچوں آج ہم حرف پے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم الف مدہ بے پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ منو نے بھی بہت اچھے سے پڑھا جی تو اب دیکھتے ہیں کہ منو تو بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ اب وہ آگے بھی اردو سیکھنا چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں اب منو حرف پے کو کیسے سیکھتا ہے آئیے دیکھیں منو جلدی سے بتاؤ یہ کیا لکھا ہے یہ تو وہی ہے وہی وہی کیا یہ بے ہے وہی کشتی والا ہر لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے اس کے نیچے زیادہ نکتے لگا دیئے ہیں منو پہچانا تو تم نے ٹھیک ہے لیکن یہ بے نہیں ہے یہ بے ہے اس کے نیچے دین نکتے ہوتے ہیں اچھا اب سمجھا یہ بے کی پوری شکل ہے اور یہ بے کی آدھی شکل ہے اس کی آواز پہ ہے پہ پہ ان الفاظ کو میرے ساتھ پڑھو پلنگ پتنگ منو بتاؤ ان الفاظ میں پہ کہاں ہے ان الفاظ میں پہ یہاں ہے پتنگ میں یہاں اور پلنگ میں یہاں شاپ آش پلنگوں تم نے صحیح بتایا یہ بے کی آدھی شکل ہے شلو اسے لکھنا سیکھتے ہیں یہ بھی بہت آسان تھا ہے نا اب آپ ویڈیو کو پوس کریں اور خود سے لکھ کر دیکھیں منو یہ الفاظ میرے ساتھ پڑھو اور بتاؤ کہ ان الفاظ میں پہ کہاں ہے سام نام تو بہت آسان ہے ان الفاظ میں پہ یہاں ہے اور یہ پے کی پوری شکل ہے صحیح بتایا نا بلکل صحیح بتایا منو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم دل لگا کر پڑھ رہے ہو شاپ آش کیا ہم اس کو بھی لکھنا سیکھیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں چلو لکھنا سیکھتے ہیں چلو دوستوں مل کر پریکٹس کرتے ہیں ویڈیو کو پاؤس کرنا نہیں بھولیے گا جی سٹورنٹس ہاں جی منو تو تیار ہے جی مل کر پریکٹس کرنے کے لئے اور اس نے حرف پے سیکھ لیا آپ نے بھی یقیناً حرف پے سیکھا ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں حرف پے سے حرف پے کی کہانی کیا ہے اور اس سے کون سے زخیر الفاظ بنتے ہیں آئیے ٹیکس بک سفا نمبر شے نکالیں جی ٹیکس بک سفا نمبر شے پیش ٹیکس بک سفا نمبر شے پیش ٹیکس بک سفا نمبر شے پیش مجھے پیارے سے شکل ہوتا ہے مجھے پیارے سے شکل ہوتا ہے جی اچھا جی اس میں آپ نے دیکھا پے کی چھوٹی شکل آپ کو یہاں دکھائی دی رہی ہے پے کی آدھی شکل یہ اس کو ہم بولیں گے پ کیا بولیں گے میرے ساتھ بھی کے بولیے پے پ پے پ پے پ اب پے سے یہاں پہ خوشکیر الفاظ ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا پتنگ پے پرندہ پے پپیتہ پے پیرنگ کے پول ٹھیک ہے جی اور یہاں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے پاشا اور یہ بھی پے سے شروع ہوتا ہے جی آگے چلتے ہیں جی پتہ میرا نام شروع ہوتا ہے پے سے مجھے آم پیڑوں پر پرچم میں ہوں پیارے پاکستان کا پرچم میرا نام شروع ہوتا ہے پے سے پنکھا میں ہوں پنکھا میرا نام شروع ہوتا ہے پے سے میں چھت پر لگا ہوتا ہوں مجھے آپ گرمیوں میں چلاتے ہوگی میں آپ کو تھنڈی ہوا دیتا ہوں میرا نام شروع ہوتا ہے پے سے جی تو آپ بھی گرمیوں میں پنکھا چلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پے سے پنکھا ہوتا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں میرا پیارے دوست میں ہوں آپ کا نیا دوست پے اور میں حرف کہلاتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کون سے نئی چند الفاظ شروع ہوتے ہیں جی بلکل ٹھیک دیکھتے ہیں جی پے سے پیاس پے سے پودا پے سے پتھر پے سے پاؤں پے سے پتھن جی یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو کہ پے سے شروع ہوتے ہیں جی آگے چلتے ہیں جی آپ گھر کا کام نورٹ بک صفحہ نمبر ساتہ نو آپ کریں گے جی اسی طرح آپ حرف پے لکھنا سیکھیں گے حرف پے کی چھوٹی شکل لکھیں گے پتنگ میں رنگ بھریں گے اور یہاں پر دوسرے پیچ پے دیئے گے درزال حروف کو مطلقہ تصویر کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے جی جی آپ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے گھر میں ٹھیک ہے سوگمز تب تک کے لیے اللہ حافظ